اسلام علیکم میں نے شاوید اقبال ایمان لازٹ ٹریننگ میں میں نے آپ کو لنک یعنی لینگویج انٹیگریٹڈ کیوری کے بارے میں سمجھایا تھا کہ لنک ہوتا کیا ہے کس طرح سے کام کرتا ہے اور اس کے بارے میں اسٹری وغیرہ میں نے دیفائن کی تھی آج جو ہمارا ٹوپک ہے وہ ہے لنک ٹو اسکل اب لنک ٹو اسکل کیا ہے میں لازلاز میں آپ کو سمجھایا تھا کہ لنک کے بہت سارے ہمارے پاس جو ہے وہ پیکجز ہے جس میں لنک ٹو اسکل کیا ہے ایکسکل لنک ٹو اسکل لنک ٹو اسکل حدق ہے جس میں ایک پارٹ جو ہے وہ لنک ٹو اسکل ہے لنک ٹو اسکل میکرو سپنے فرامرک 3.5 میں بجل سوڈیو 2008 کے ساتھ انٹرویوز کیا تھا پرپس کیا تھا کہ جیسے ہم نورملی جیسے ہم کام کرتے ہوئے آ رہے تھے کہ ہم نے ایک ڈیٹا ایکسز لیر بناتے تھے بزنی لوجک لیر بناتے تھے بزنی لگر بناتے تھے بزنی لر بناتے تھے جس میں ڈیٹا ایکسز لیر ہماری ڈیٹی بیس سے کنیکٹ ہوتی ہے جس میں ہم ایکزیکیوٹ کے میٹھر لگائے کرتے تھے اور اس کے لئے بزنی لوجک لیر ڈیپارٹمنٹ وائز بناتے تھے جس میں ہم فانکشن بناتے تھے اور ان فانکشن کے ذریعے سے ہم جو ہے وہ ایکسس کرتے تھے ڈیٹی ایکسس لیر کو وہاں سے ہم ڈیٹی بیس تک اپروچ کرتے تھے اور یو آئی یوزر انٹر فیس ہوتا تھا اور جو کہ بزنی ایکسس لیر سے جو ہے وہ کراسنگ کرتا تھا پروپرٹی مہتر ہوا کرتے تھے اور بعد میں وہ انٹیٹیز کے اندر ہم نے تی طرح میں کام کیا تو جو ہم کام نورمالی مینویل طریقے سے کرتے تھے لنکٹو اسکل وہی کام کرتا ہے ایک اور ایم بنا کے اوبجیک ریلیشنل مہپر بناتا ہے اور اس اور ایم کے ذریعے سے یعنی دیٹا کانٹیکس کی کلاس کو یوز کرتا ہے وہ خود دیٹا ایکسس لیر بناتا ہے یعنی ڈاٹ نیٹ فریم بک کی سٹرانگلی ٹائپ ڈیٹا بیس کلاسز بناتا ہے یعنی کلاسز بناتا ہے جو ڈیٹا بیس سے کنیکٹ ہوتی ہے جو کہ ڈاٹ نیٹ کی سٹرانگلی ٹائپ کلاسز کلاتی ہے جس کے ذریعے سے ہم ڈیٹا بیس کے ٹیبلز کے اندر ریکارڈ انسٹ کر سکتے ہیں اپ ڈیٹ کر سکتے ہیں ڈیلیٹ کر سکتے ہیں ریکارڈ فیچ کروا سکتے ہیں تو یہ ساری ورائیٹی جو ہم کیوری کے ذریعے سے اور لیئر بنا کے اور کلاسز بنا کے کرتے تھے تو وہ ہمیں اس نے سب چیزوں اٹھا دی کہ آپ یہ سب چیزوں چھوڑ دیں اور وہ کام لنکٹو اس کو اور ایم کے طرح وہ خود کر رہا ہے اور جو کام ہم نورملی مہنویل طریقے سے کرتے تھے اب مہنویل طریقے سے کرنی ضرورت نہیں ہے وہ اس طرح ہم کلاسز وہ ہی بناتا ہے اور ان کلاسز تک ہمیں ایکسس دیتا ہے وہ بلٹن میتھڈ پروائیڈ کرتا ہے جس کے لئے ہم ریکارڈ سیو کر سکتے ہیں اس کے اپنے ڈیفول میتھڈ ہوتے ہیں اپ ڈیٹ کر سکتے ہیں ڈیلیٹ کر سکتے ہیں اور اسی طریقے سے ہم ریکارڈ کو فیچ بھی کروا سکتے ہیں تو سٹیپس کیا ہوتا ہے لنکٹو اسکل میں کام کرنے کے لیے ہمارے پہلے سٹیپ یہ ہوتا ہے جیسے ڈیٹا بیس کے اندام ہم نے ایک ڈیٹا بیس بنا ہو اور سب سے پہلے تو آپ نے لنکٹو اسکل کی کلاسز بنانی ہے تو ایڈ نیو ایڈم کرنا ہے اور یہاں سے ہم نے جو ہے وہ لنکٹو اسکل کی کلاسز لیں گے ڈی بی ایمیل اس کا ایکسٹینشن ہوتا ہے کوئی بھی نام دے دیا ہم نے فوئیس بر میں اس کو نام دے دیا سٹوڈنٹ ڈیٹا کلاسز کا نام دے دیا ہم نے اس کو ایڈ کر دیں گے تو یہ آپ کے بعد جو ہے وہ ہمیں ایک سرفیس دے دے گا ڈیٹا سیٹ کی سرفیس پر پروائیڈ کرے گا جہاں پہ ہم اپنے ڈیٹا بیس اور ٹیبرز کو ڈریک کرتے ہیں سرور ایکسپلورر کے طرح ہم جاتے ہیں اور جہاں پہ آکے ہم پہلے کنک کریں گے اپنے ڈیٹا بیس کو ہم کنکٹو ڈیٹا بیس یا کنکٹو سرور دنوں میں سے کچھ بھی کرنا ہے یا جہاں پہ ڈیٹا بیس ہم خود کریٹ بھی کریں تو جیسے بھی ہو اگر پہلے سے کریٹ ہے تو ہم یہاں سے کنکٹ کریں گے اگر نہیں زیادہ کنکٹ کریں گے ہم یہاں پہ کنکٹ کریں گے اور ہم نے سرور نیم جو ہمارا اسکوش سرور کے ہے اسکوش آتھنڈکیشن پہ کرنا ہے یا وینڈو آتھنڈکیشن پہ کام کرنا ہے دونوں مربع چوائس ہے اب جیسے میں نے ایک ڈیٹا بیس بنایا ہے اسکوش آتھنڈکیشن پہ تو میں اسکو کنکٹ کرنے کے لئے یوزر آئی ڈی پاسورٹ دوں گا اور یہاں سے اپنا ڈیٹا بیس سیلیکٹ کر لوں گا جس کو میں نام رکھتا دی وی رف کا اب اس کے اندر میں نے دو ٹیبلز ہے جس کو میں نے استعمال کرے ہیں ایک ہے ہمارے پاس سٹوڈنٹس کا ٹیبل اور ایک میرے پاس لاغن کا ٹیبل ہے تو میں دونوں ٹیبل کو یہاں سے ایکسس کروں گا میں نے ٹیبلز پہ آگئے ہیں میں نے جانسے میرے سٹوڈنٹ کا ٹیبل ہے اور لوگن قیلگ ڈیٹا برے میں دونوں کو ایک ساتھ دیکھ کرتا ہے ان میں کوئی ریلیشنشپ میں نے نہیں بنائی کیونکہ میں ضرورت ہی نہیں ہے ریلیشنشپ بنانے کی تو اس لئے کوئی آپ اس میں لنکھ نہیں ہے اگر ان میں کوئی ریلیشنشپ بنا ہوتا ہے ون تو ون کا جا منہی وای نسلی کا کوئی بھی ریلیشنشپ بنا ہوتا یا سیم اس کو فیلڈے بھی مل جاتی تو یہ خود ریلیشنج بنا لیتا لیکن چونکہ مجھے ان سے کوئی لنک نہیں ہے مجھے ان سے کوئی تعلق نہیں ہے اس لئے میں دو الگ الگ ٹیبل بنا دیئے جس میں میں جو ہے وہ لاؤگن کے ٹیبل میں لاؤگن کرنا سکھا دوں گا اور اسٹورینڈ کے ٹیبل میں جو ہے میں ریکارڈ فیچ کرنا ہے انسٹ اپ ڈیٹ ڈیٹ کا آپریشن ہم لوگ کر لیں گے اب جی ہم نے بنا دیئے اس کے بعد آپ نے کوٹ کا کمپائل کرنا ہے کنٹرول شفٹ بی کر کے ہمیں اس کو کمپائل کریں گے تو ہمارا کوٹ کمپائل ہو گا اور جب یہ کمپائل ہو جائے گا تو ہم نے جو کلاسس کا نام رکھاتا اب جانا دیکھیں جیسے ہم نے جو نام رکھاتا ہے لنک مسل کی کلاسس کا وہ ہم نے رکھاتا ہے سٹوڈنٹ ڈیٹا کلاسس لیکن جب کمپائل ہو جائے گا تو یہ اس کے ساتھ ڈیٹا کونٹیکٹ سیٹ کر لے گا اب دے کہ میں فارم کے لوڈیونٹ پہ جاتا ہوں اور اگر میں اس کو کال کرتا ہوں دیڈہ کلاس کو اس کے ساتھ لب جältے گا دیڈہ کانٹیس کا ٹھیک اب دیکھیں میں گلوبل لا lige میں اگر میں اس کو کال کرتا ہوں میرے گا اگر اسٹیڈینڈیڈپ کلاس اس کے ساتھ لب جوجدے گا دیڈہ کانٹیکس کا کانٹیکس کا ملانے سے ہمارے کلیئر ہو گیا کہ اس نے لیئر کر دی ہے اس نے بنالیا جب اور انبسہ بنا لیتا ہے تو ہمیں شعر کرنے کے لئے کہ اور اور انبون چکا ہے ڈیٹا کانٹیکس ساتھ میں شامل کر دے گا اس سے مطلب یہ ہے کہ اور انبون چکا ہے آپ اس کا افجیک بنائیں گے اس کا مطلب یہ اور انبون گیا ہے ہمیں ڈیٹا ایکسی سنے بنائی ہے اسی طرح سے بزنیس ایکسی سنے بنائی بھی ہے اور بزنی لوجک لیئر بنائی ہے جس کو مختلف اپنی نام دیتے میں میں آپ کو سمجھاتا ہوں ساتھ میں اب جیسے میں دیکھیں کہ یہاں بجائے اس کا میں اوبجیک بنا لوں گا تو اس اوبجیک کے تھوہ یعنی جب کلاسے اس کو آرم بن گیا ہے تو اب میں ڈیٹا بیس تک ہٹ کرنا چاہتا ہوں تو یہ کیا کرے گا چونکہ میرا ایک تیبل کا نام تھا ٹی بیل سٹوڈنٹ ہم نے دو ٹی بیل سٹوڈنٹ اور ایک تا ٹی بیل لارگ ہے تو اب جو ٹی بیل سٹوڈنٹ کا ٹیبل ہے اس نے کیا کیا ہے ایک اس نے بزنس اکسس لیا ٹائپ ایک کلاس بنائی جس کے اندر اسے پروپٹی میتر بنائے جو کہ گیٹ اور سیٹ کر رہے ہیں جس میں اس نے کیا کیا ہے جتنے بھی اس کے اندر کولم سے ان تمام ناموں سے اس نے پروپٹی میتر بنائے جو کہ ہمیں لنکنگ کرنے کے لیے کروسنگ کرنے کے لیے یو آئی سے ہٹ کر رہا جو بیلی لے کے ٹیک بوسے سے بیلی لے کے جو بھی کنٹرول جو اس سے بھی لے کے ہمیں جو ہے ڈیٹا بیس سے پہنچانے کے لیے اس نے ہمیں ایک کلاس دی ہے جو کہ جس جس جیسے بیسی کلاس ہے جسے ہم خود بناتے تھے بزنس اکسس لیا اور آج کر ہم ایمیسی میں جیسے انٹیٹیز بناتے ہیں تو بیسی کے لیے کیا ہوتا ہے اس میں ہم پروپٹی میتر گیٹ اور سیٹ یوز کرتے ہیں تو یہ خود بھی اس نے کلاس بنا کر دی جس کا اسے نام رکھا ہے ٹی بیل سٹوڈنٹ کلاس ہوگی جو کہ ہمیں ڈیٹا بیس تک ایکسس دے گی اور اس کو لینے کے لیے ہمیں ایس جو اوبجک بنایا ہے اس کے طور پر ہم اس کو ہٹ کر سکتے ہیں دیکھیں نا اب دیکھیں ٹی بیل سٹوڈنٹس آ رہا ہے ٹی بیل لاغنس آ رہا ہے ایسے یہ اس کے اضافہ کر دی ہے تو اس سے مطلب ہے یہ وہ کلاس ہے جاگر مجھے ڈیٹا بیس تک ہٹ کرنا ہے اور ڈیٹا بیس سے ویلیو فیچ کروانی ہے یا مجھے انسلٹ اپ ڈیٹ کرنا ہے تو مجھے اس کلاس کے ضرورت ہے اسی طریقے سے اس نے ٹی بیل سٹوڈنٹ کے نام سے میں کلاس بنا کر دی ہے یہ وہ کلاس ہے جسے اندر پراپرٹی میترز بنے ہوئے ہیں جو کہ ہمیں اس سے ہوا اسی کروسنگ کے لئے استعمال کرنی ہوتی ہے تو یہ کونسپٹ ہے جو کہ مینولی ہم کرتے تھے اب یہاں بھی اور ام بنا کے اسے کر دیا اور یہ تمام کلاسیں ہمارے پاس یہاں پر سی ایس کی کلاس کے اندر موجود ہیں اب یہاں دیکھیں کہ تیرے سٹوڈنٹ کی کلاس بھی ہمارے پاس اسی میں ٹی بیل سٹوڈنٹ سے اس نے لیئر بھی بنائی ہوئی یہ پراپرٹی سے میتر بنائے ہوئے یہاں سے اس کو گیٹ اور سیٹ کر رہا ہے تو جس لیک ہمارے پچھے سے مینولی کام ہوتا ہے ہمیں یہاں پہ جا کے کچھ کام کرنے کی ضرورت نہیں ہے آہ نا یہ ہمیں ایک 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 کبھی قبر اس کچھ اسیناری ہوتا ہے کہ اگر ہمیں ایک اٹھ کولم نہیں ہے اچھا اب میرا پہلے سٹیپ کیا ہوگا میں ریکارڈ کو فیچ کروانا چاہتا ہوں جیسے لانس کلاس میں نے جب آپ لوگوں کو جی کوڈ کر رہا ہے تو ہم نے ڈیٹا اپنا ایرے کے ثورت میں کام کیا تھا تو جو ایرے کے ثورت میں کام کیا تھا تو اس میں پھر میں آپ لوگوں کو جو ہے وہ وار یوز کیا تھا اور اس کے ذریعے سے ہم نے میرا کوئی کہا تھا گیا جو وہ کیورٹس اور وہ کلاوزز جو ہوں کہ ہم نورمالی اسکل سرور میں لگاتے ہیں اس کو ہم پروگرامنگ کا پارڈ بنانا چاہتے تو اس پرپرس کے لیے لنک کا سائنٹ ایکس آیا تو ہمارے پاس تو سیم ویسے ہی اب جو اگر میں ریکارڈ کو فیچ کروانا چاہتا ہوں تو بھی ہم ایسے ہی کریں گے طریقہ کیا ہوگا اب دیکھے ریکارڈ کو فیچ کروانا چاہتے ہیں تو سب سے پہلے آپ نے یہاں پہ وال لے لیا یا یہاں پہ آپ آئی انو میرے بل بھی لے سکتے ہیں کلیکشنس کے انٹرفیس ہے اور اگر نورمل ہے تو ہم نے وال لے لیا اپنے کوئی ایک ویریبل لے لیا پھر آپ نے وہی فرام کے کیورڈ لگانا ہے پھر آپ نے کوئی لوکل ویریبل لینا ہے پھر اس کے بعد ان یوز کرنا ہے رینج کے لیے جو میں سب چیزیں پہلے سمجھا چکا ہوں اگر کسی نے یہ ویڈیو پچھلی ریکارڈگی نہیں دیکھی تو پہلے اس کو دیکھ لے تاکہ یہاں پہ سمجھ میں آ جا گیا وہاں ڈیٹا بیسے فیش کروانا ہے اور میں آپ کو ابھی بتا چکا ہوں کہ ڈیٹا بیس تک مجھے اگر ہٹ کرنا ہے تو یہ مجھے اس کے نام سے جو ابجیک بنایا جس کے ذریعے سے میں اس ڈیڈا کونٹیکس والی کلاس میں جاؤں گا جس کا نام اس نے اس کے اضافہ کر دیا ہے وہ مجھے ڈیٹا بیس تک ایکسس کرے گی تو پھر میں اس کے اوبجیک کے تروں اس کے اوبجیک کے تروں میں اس ٹی بیلسٹوڈنٹس کی کلاس میں جاؤں گا دیکھیں ٹی بیلسٹوڈنٹس کلاس میں گیا اب یہ مجھے ڈیٹا بیس تک ایکسس دے گی اور مجھے کیوری چلانی ہے فر ایکسیمبر سیلیکٹ اسٹیرک فرم ٹی بیلسٹوڈنٹ تو پھر ہم یہاں کے لگیں گے سیلیکٹ اے تو یہ کیوری بن گئے سیلیکٹ اسٹیرک فرم ٹی بیلسٹوڈنٹ سالہ ریکارڈ جو ہے ہمارے پاس اس کے تروں ایکس کے ویریبل میں آ جائے گا اب ویریبل میں آنے کے بعد مجھے اس کو ریٹن کرانا ہے فور ایکسیمبر ہم یہاں پہ گرٹ دینا چاہتے ہیں اور اس میں گرٹ میں اس کو میں ریٹن لینا چاہتے ہیں تو آپ نے جیسے ڈیٹا گریٹ بیو لیا اس میں اگر میں ریٹن لینا چاہتا ہوں تو ہم نے یہاں پہ سیمبر کہنا ہے ہم نے کہا ڈیٹا گریٹ بیو ون ڈیٹا سورس ایکوال ٹو ایکس سمدھ ایکس کے بعد جو ڈیٹا ہے وہ ہمارے پاس یہاں پر آ چاہے ہم نے آپ کو فور اچھ کی لوب چلا کے اس کے بعد وہاں سے ریٹن کروا ہے تھا یہاں پر بھی ہم چلا سکتے ہیں فور اچھ کی لوب لیکن ڈیٹا سورس کی جو ہمارے سے پروپٹی ہے وہ بسکی چکے ڈیٹا بیس سے ریکارڈ آ رہا ہے تو پھر یہاں پر ضرورت نہیں ہے لیکن اگر آپ چلانا چاہے تو سیمبر ہی کوڈ آگا وہ بھی چل جائے گا آپ کے پاس تو دیکھیں یہاں سے ڈیٹا سورس کی پروپٹی جو ڈیٹا گریڈیو کی ڈیٹا سورس کی پروپٹی ہے وہ ڈیریکلی سارے ڈیٹا کو پیشک اس فکل میں ریٹن کرے گی اور اس نے جو ہے اپنے پاس فیل کر دیا ڈیٹا گریڈیو کو اس ایکس کے اندر موجود ڈیٹا سے تو یہ کیوری ہمارے لگے سیلیکٹ اس ٹیریک فرام ٹی بیل سٹوڈنٹ ہے اگر میں چاہتا ہوں صرف آر نمبر ایس نیم ایس ایف نیم یہ آجا ہے باقی کولم نہیں دینا کہتے ہیں یعنی ہم جیسے کیوری بڑھاتے ہیں ہم نے کہا سیلیکٹ آر نمبر کومہ ایس نیم کومہ ایس ایف نیم فرام ٹی بیل سٹوڈنٹ تو پھر اس کے لئے کیا ہوگا کہ آپ سیلیکٹ اے نہیں کریں گے بلکہ یہاں پر آکے آپ نے اس کی جگہ لکھ دینا ہے آپ نے کہا سیلیکٹ نیو اور اس کے بعد آپ نے یہاں پہ بتانا ہے کہ کیا کیا آپ کو کولم چاہیے تو اے ہم نے پر لوکل اوبجیکٹ بنا ہوا ہے سٹوڈنٹ کی کلاس کا ٹی بی سٹوڈنٹ کی کلاس کا ہم نے کہا اے ڈوٹ آر نمبر دے دو اے ڈوٹ ایس نیم چاہیے اور اے ڈوٹ کومہ اے ڈوٹ ایس نیم چاہیے اے سکتا ہے اب میرے پر تمام کولم نہیں آئیں گے بلکہ میرے پر یہ تین کولمز یہاں پر ڈسپلی ہوں گے یہ وہ چیزیں جو ہم ایرے کے ساتھ نہیں کر سکتے تھے لیٹر بیس سے ہی کر سکتے ہیں تو یہاں پہ ہم نے جو ہے دیکھیں ہمیں تین کولم آگے تمام جتنے میں کولم صرف سارے کے سارے نہیں آئے تو سٹیرک نہیں لگا بلکہ ہم نے یہاں پہ پرٹیکل اپنے ایک کولم لے لیا اسی طرح سے جو ہم نے سمجھایا تھا وہ یہاں بھی ہے کہ اگر میں آرڈر دینا چاہتا ہوں تو آرڈر بھائی کے کلاوز ہے ہمارے پاس یہ آرڈر بھائی کے کلاوز بھی صحیح کام کرے گا جیسے ہمارے پاس اسکل میں کیوریس کے اندر جیسے کام ہوتا ہے ہم نے کا آرڈر بھائی اس نیم اے ڈاٹ اس نیم تو اس سے مطلب ہے اس نیم سٹوڈنٹ نیم کے ساتھ سے ہمیں جو ہے وہ آرڈر آ جائے گا جب ہم کچھ بھی نہیں لکھتے تو اسنڈنگ آرڈر ہوتا ہے یہ بھی لاس کلاس میں آپ کو بتا چکا تھا میں ہمارے پاس سٹوڈنٹ کے نام کے ساتھ سے اسنڈنگ آرڈر مل جائے گا دیکھیں نا الفہ بیٹلی ہمارے پاس اسنڈنگ آرڈر آ گیا اس سے تک کہہ اسنڈنگ آرڈر دینا چاہتا ہوں تو پھر آپ نے اسنڈنگ لکھیا اچھا یہاں بھی اسنڈنگ لکھنا چاہے تو لکھ بھی سکتے ہیں اسنڈنگ موجود ہمارے بہتر موجود ہے لکھنا چاہے لکھ سکتا ہے نہیں لکھنا ہے تو بائیٹی فول اسنڈنگ ہوتا ہے جسے ہم نے ہم نے کالائے مار بھی لگا کے ٹھلے پاس اس نوان کی بھی لگا ہے اسنڈنگ موجود ہوں اگر میں میں میچ کروانا چاہتا ہوں کالائیٹی ایک اس اسنتحل دیتا ہوں میں کالائیٹی اس مرسی میں کتھ ہے کالائیٹی اس مرسی میں ٹھلے پاس ایک اس کے آئیٹی اس میں مرسی میں بھی اسی kosten کالائیٹی سکتا ہوں اسی طرح کام کرنا ہے ہم نے کہا اس کا ریٹر لیا ہے جو start with ہم نے کہا start with کر دو اور کس سے میچ کر جائے اس کا پہلا کریکٹر A ہے اس کا ریکوڈ آ جائے تو وہ جو میرے پاس آ جائے گا ریکوڈ آپ دیکھیں A والے سارے کریکٹر آ گئے اگر دو کریکٹر لکھیں گے دو آ جائیں گے اور اگر اس سے اچھا میں کام کرنا چاہوں جیسے ہم لائک کی گوری کے لئے سمال کرتے ہیں نوملی اپلیکیشن میں سرچنگ وغیرہ کرنے کے لئے تو اس طرح کا کام کرنا ہے تو سمپل آپ نے ہاتھ ایک ٹیک بوکس لے لیا اور ٹیک بوکس کے ایونٹ پہ آ کے آپ نے اسی کوڈ کو میں اس کو اٹھا لیتا ہوں صرف اسی طرح فرق کر دوں گا اور یہاں سے میں اس کو اٹھا دیتا ہوں دا کہ سارا ڈیٹا مارے پاس آ جائے اور اب یہاں سے آ کے میں select A کر دیتا ہوں یہ سارے کولم چاہیے لیکن میں چاہتا ہوں کہ جو ڈیٹا میرے پاس آئے یہ just like like تیک بوکس کے ساتھ فلٹر ہو جائے جو میں تیک بوکس میں پہلا کریکٹر لکھوں تو اس کے ساتھ سے آ جائے سیکنڈ کریکٹر لکھوں تو اس کے ساتھ سے ڈیٹا مارا فلٹر ہو جائے تو پھر آپ نے یہاں پہ جو start with میں A لکھا ہے تو اس کے جگہ آپ نے آپ اس کے دینے تیک بوکس 1.txt تو یہ آپ کی just like like کی کیلے جائے گی تیک بوکس کا چینج ایونٹ لیا ہے تیک بوکس پہ جیسے بھی چینج ہوگی ساتھ میں یہ ایونٹ چلے گا اور تمام ڈیٹا لے کر آئے گا لیکن اس کا لے کر آگا ہے جس کا پہلا کریکٹر دوسرا کریکٹر جو میں یہاں لکھتا جاؤں گا اس کے ساتھ سے ہمارا ڈیٹا فلٹر ہوتا رہے گا اب دیکھیں جہاں بھی آگا اگر میں نے کہا A لکھ دیا تو A والے آگیا S لکھا S والے آگیا B والے آگیا S لکھا O لکھا تو جیسے ہم لکھتے جائیں گے اس کے ساتھ سے ڈیٹا ہمارا فلٹر ہوتا رہے گا دیکھیں جی جس لکھ لائک کی کیوری لگی بڑی آسانی سے ہمارا بس کام ہو گیا ہمیں کوئی کیوری یاد کرنی ضرورت نہیں ہے اسی بس اس کے بلٹ اپ میٹرز کو یاد کرنا ہوتا ہے اس سے ہم کام کرتے ہیں تو اس کی پریکٹس کریں ریکارڈ کو فیچ کرنے کے لیے یہاں پہ ملٹیپل ٹیبلز کو جو لینا چاہتے ہیں جوائنی کے لیے تو جوائن کا کیوری بھی لگتا ہے اس کو ہوئی سی طرح کیوری میں لگتا ہے اس کو اسے لگائیں ہمیں بس ایک ٹیبل ہے بعد میں ضرورت پڑی آگے کسی اور کلاس میں تو میں آپ کو دو ٹیبلز کے ساتھ ریلیشنشپ بنا کے ون ٹو ون ٹو میں نہیں یہ بھی ہم اس میں کرتے ہیں اس میں اس میں بس جوائن کا کیوری ہوتا ہے اتنا مشکل نہیں ہے طریقے کا یہ ہوتا ہمارے بار اس طریقے سے ہم یہاں پہ آکے کام کرتے ہیں اور اگر میں چاہتا ہوں کہ یہاں پہ لیمڈا ایکسپریشن کتھو کرنا چاہے تو جیسے لانس کلاس میں میں نے کہتا ہے تو یہاں پہ ڈاٹ کر کے ویئرز کر دیں جب ویئر کو الگ نہ کریں ڈاٹ کر کے ویئرز کر دیں تو اس کسی جو ہے وہ لیمڈا ایکسپریشن کی طرح کام کر لے گا اور وہ ہی ہم کنٹرول کو میچ کر لیں گے وہ بھی ہمارے پر سے ایک راستہ ہے لیمڈا ایکسپریشن کی طرح اور اب جب میں کروں گا تو لیمڈا ایکسپریشن کی طرح ہمارے کام ہو جائے گا اب دیکھیں یہ آگیا ایسا آگیا ہے تو وہ ہی کوڈ ہو گیا جس سے وہ لیمڈا ایکسپریشن کی طرح وہ کر دیا اس سے میچ ہو جائے گا تو یہ لیمڈا ایکسپریشن کی طرح ایک لینڈ کے اندر ہی کیوری لگ جاتی ہے اور مزید ہمارا شوٹ کوڈ جو ہے وہ شوٹ ہو جاتا ہے کہ جو ہم نے کوڈ یہاں سے ایک لیمڈا ایکسپریشن کی طرح کر دیا ہم نے تو اس طریقے سے ہم جو کوڈ فیچ کرتے ہیں اس طرح سے ہم جو ہے وہ ہمیں سیمبل سیور میں سے لی آؤڈ ایک لوجک کیلئے رونی چاہیے اس لوجک کی طرح ہم کام کریں گے گروپ آئی بھی یوز ہوتا ہے اس کے اندر اس کے اندر اگلیگیٹ فونکشنز بھی ہوتا ہے ہم ان کو بھی یوز کر سکتے ہیں تو اس کی پیکٹس کرنے پہ اس کے بعد میں فوراں ابھی دوسری ریکارڈنگ میں ریکارڈ انسٹ کرنا اپ ڈیٹ کرنا وڈیٹ کرنا بھی کراؤں گا تو اس میں ہمیں کامنٹ ضرور دیں اور اگر پسند آئے تو اس کو سبسکرائب کریں میرے چینل کو ویڈیو کو لائک کریں تاکہ اور بیل کا بٹن پریس کریں تاکہ آپ کے پاس نوٹیفیکیشن جاتا رہے اور آپ ساتھ سے جو ہے اپ ڈیٹ رہیں میری ریکارڈنگ کے ساتھ